مقامات یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی یہ سارا معاملہ جو ہے اور ملہ کا معاملہ کیا ہے دو طرف سے ملہ نے سب سے پہلے ہمارے فقہانے متغلب کی حکومت کو جائز ترار دیا یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قمضہ کر لے تو جائز ہے اور حکمران کے خلاف کوئی بغابت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے کفر کا کائی کو حکم دے گا وہ اپنے عیش بنائے گا اپنے محل بنائے گا اپنے رنگ نلیا کرے گا آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی ذگوں میں جلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام کو استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے وہ تصریم نہیں کرتے چاہے کھڑے نہ ہو مقابلہ نہ کریں تصریم نہیں کرتے ذہنم نہیں کنسائل نہیں کرتے نفرت کرتے یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہا نا ابن مولانا بلکرام عزیز نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے اسلام سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہے کیا صرف حسین رمض قرآن حسین آم اختن زیاد شعرہ فروختن اقبال کہتے ہیں قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان تاغوتوں کے سامنے سر جکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ زارم تختوں پر بیٹھ جائیں ہم صرف سر جکاتے رہیں اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ اجاب کیا ہے اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تحرین کرو میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے اتا ہوں کہ سارے دین کی بربادی اس لیے ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون رہ دیں ہوں گی اس سے زیادہ برائی آئیں خون دینے سے تو بچ گئے یہ ڈانے بچاری چونوں کی طرح بلوں میں گس گئے مگر حرام دادے سے زیادہ حرام دادہ آگیا آتا گیا اور امت آج تک بگت رہی